اور ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں کہ میری بیوی بانج ہے تھی نہیں ٹھیک نا ہے اب یہاں پھر پھر اسی پیٹرن میں یہ استعمال ہو رہا ہے تھی بھی ہے بھی اور رہ گی تو انا یکونو لی غلامن یکونو لی غلامن میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا وکانا تمرہ آتی آکرن میری بیوی بانج ہے وقد بلاخت منل کی باری اتویہ اور میں بڑاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا یکونو وہ ہوگا یا ہو جائے گا ترجمہ کریں یکونو ناسو لوگ ہوں گے لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبسوسی بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح یوما یکونو ناسو کل فراش المبسوسی فراش فراشتن کے لئے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جمع ہے یہ کولیکٹیو ناؤن کے طور پر اس میں جنس کہلیں آپ اس کو لوگ تمام انسان اس دن بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُ کَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ اناس جمع مقصر آقل کی تھی لہٰذا یکونو چوائس ہے لگ سکتا تھا لیکن الْجِبَالُ جمع مقصر غیر آقل کی ہے لہٰذا تَقُونُ وَرْبِ استعمال ہوئے ہیں یکونو تَقُونو اسی طرح ہے نا فَتَقُونُ الْجِبَالُ اور پہاڑ ہو جائیں گے کَلْ اِحْن اِحْن کہتے ہیں مختلف رنگوں کی اون اور منفوش نون فا شین مادہ یہ استعمال ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا یعنی کٹ کے کینجی سے یہاں سے توڑ توڑ کے بلکل باریک کر دینا اس کے لئے پھر اون کیلئے جب یہ استعمال ہوگا یا روئی آج آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یعنی روئی کو جب وہ کیا جاتا ہے وہ مشین لکھی ہوتی ہے جب پینجا مشین وہ ساری ٹھیک ہے ہاں جی روئی کو جب دھنا جاتا ہے دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح یہ تنے ہیوی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ اس دن کیسے ہوں گے دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح اور پھر فوج طور پر وہ معاملہ فَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِنُهُ سَكُلَتْ اس ورن کو بھی دیکھ لیں کونسا وزن ہے فَعُلَةْ 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 فَعُلُو فَعُلَةْ سَكُلَةْ سَكُلَةْ سَكُلُو سَكُلَةْ بھاری ہونا وہ بھاری ہوئی لفظی ترجمہ ہوگا سَكُلَةْ اب کیوں استعمال ہو رہا ہے مَوازِن جب ہم مکسر استعمال ہو رہی ہے اس کے وزن فَعَمَّا مَنْ سَكُلَةْ مَوَازِنُهُ پس جس کے وزن اب یہاں موازین دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یا تو یہ میزان کی جمع ہے میزان کہتے ہیں ترازو کو یا یہ موزون کی جمع ہے موزون کہتے ہیں تولی جانے والی چیز کو مراد عمال ہے بس جس کے ترازو بھاری ہوئے بلڑے بھاری ہوئے یا جس کے عمال بھاری ہوئے فَعَمَّا مَنْ سَكُلَةْ مَوَازِنُهُ فَهُوَا فِي اِشَتِ الرَّعَبِيَةِ تو وہ تو مَنْ چاہی زندگی میں ہوگا وَعَمَّا مَنْ خَفَّتْ خَفَّتْ خَافَافَ مُزَعْف خَفَّ باب ذاربہ خَفَّ یَخِفُ خَفَّ خَفَّا خَفُو خَفَّتْ وَعَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ تو اس کی ماں ماں کیا ہوتی ہے ٹھکانہ بچہ کہاں پر پناہ لیتا ہے پٹے گا بڑا بھی ہو جائے گا تو اسے سکون ماں کی گود میں آکے بلتا ہے تو مراد ٹھکانہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَمَادْرَاكَ کہ ایک ارے بھئی محاور ہے اور تجھے کیا معلوم ماں ہیہ اس پوائنٹ کو نوڑ کر لیں ماں ہیہ آپ کو ایسے لکھاوا مل رہا ہے یہ در حقیقت یہ ہی ہے ہیہ کی ضمیر حاویہ کی بات ہو رہی ہے نا حاویہ تون مونس ہے ماں ہیہ وہ مونس کیا ہے اب اس ایک جو ریدم ہے اس کو برگاہ رکھنے کے لیے یہ ایک ہا اینڈ پر ڈالی ہے جو آپ کو اکثر جگہ پہ ملے گا قرآن مجید میں اس کو کہا جاتا ہے ہائے سکت لکھ دیتا ہوں یہ ہائے سکت یہ ضمیر نہیں ہے اب وہ وزن اس کو برگاہ رکھنے کے لیے ومادرہ کا ماہیہ نارن حامیہ یعنی ہیہ نارن حامیہ وہ ایک بہت گرم آگ ہے اور مضمون کہاں سے شروع تھا کہ القاریہ قیامت کے ناموں میں سے نا ملکاریہ کیا ہے وہ القاریہ ومادرہ کا ملکاریہ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ القاریہ کیا ہے پھر اس کو خود ایکسپین کیا یوم یکون الناسو کالفراش المبسوز ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے تو صورت القاریہ جو ہے پہلے اسے سامنے رکھیں ٹیکسٹ کو اور اس کی تلاوت سمات فرمائے اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبسوز وتكون الجبال کالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فہو في عیشة راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهِ فَأُمُّهُ هَاوِيَهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهِ نَارٌ حَامِيَهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبسوز وتكون الجبال کالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فہو في عیشة راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهِ فَأُمُّهُ هَاوِيَهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهِ نَارٌ حَامِيَهِ سننے کا ایک اپنا لطف ہے اللہ تعالیٰ امن اقلام کے ساتھ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں جوڑ دے انشاءاللہ تعالیٰ انہی قواعد کو مزید کل ایکسپلین کریں گے تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفیروکا وانتو موسیقی 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 موسیقی